بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعلى آل محمد اسلام علیکم دیئر ویورز ناظرین اگلا برج جو ہے ہمارا اس کے اوپر ایک ریدر سے ویڈیو بھی میں کرنے لگا ہوں جولائی کے حوالے سے وہ ہے برج جدی جدی جو ہے اس کا عرصہ جدی کو ہم انگلیش میں کیپریگون کہتے ہیں اس کا عرصہ 22 دسمبر سے شروع ہو کے 20 جنوری تک رہتا ہے اور اس کا حاکم سیارہ جو ہے وہ زہل ہے یا وہ افراد جن کے نام انگلیش کے حرف زیڈ سے شروع ہوتے ہیں یا اگر ہم اردو عربی میں فارسی میں آئیں تو زے زال زوے اور پھر گاف سین ہے اور جیم سے شروع ہوتے ہیں ان کا تعلق بھی برج جدی کے ساتھ ہی ہوتا ہے عاکم سیارہ جو ہے وہ زہل ہے اور جو منصوب دن ہے وہ ہفتے کا دن ہے دن سارے اللہ کے بہترین ہوا کرتے ہیں لکی نمبر آپ لوگوں کا آٹھ ہے اور آپ لوگوں کی شخصیت کے ساتھ جو رنگ منصوب ہیں سیارے کے ساتھ ستارے کے ساتھ وہ خاکی رنگ ہے نیلا رنگ ہے اور سیاہ رنگ ہے اگر آپ یہ رنگ استعمال کرتے ہیں تو اللہ کے حکم سے آپ کے لئے یہ بہتر ثابت ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ سوری کوئی پتھر پہننا چاہیں جو تقدیر تو تبدیل نہیں کرے گا بطور دوا اللہ کے حکم سے جو کام آ سکتے ہیں پتھر وہ پتھر گارنٹ ہے نیلم ہے اور سیاہ اکیق ہے آپ کی اس ہفتے کی جو ریڈنگ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ حالات کو بہتر بنانے کے لئے آپ کی سرگرمیاں جو ہیں جو تحریری کام ہے نشو اشاد پبلکیشن سے ریلیٹنٹ جو کام ہیں ان کے امور میں بہتری ملتی ہوئے نظر آتی ہے قریبی لوگوں کے ساتھ جو رابطے ہیں وہ آپ کے بہتر رہتے ہوئے نظر آتے ہیں مالی لیندین جو ہے بینکنگ ٹرانزیکشنز جو ہیں وہ کاروباری معاملات کو آپ اپنے کیلکولیشن اپنی مرضی کے حساب سے اللہ کی مدد لے کے آگے بڑھا سکیں گے اس ہفتے میں آپ اپنے اندر ایک پوزیٹیو تبدیلی جو ہے وہ محسوس کرتے ہوئے نظر آئیں گے کام کاروبار اور گھر کو بہتر کرنے کے لئے آپ فیصلہ کون اقدامات جو ہیں وہ اٹھاتے ہوئے نظر آئیں گے اور سفر جو ہیں آؤٹسائیڈ آف ڈا کانٹری within the country وہ زیادہ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں باقی جو بھی سفر آپ کریں گے وہ آپ کو لوگوں کے ذریعے فائدہ حاصل کرنے میں موافق ثابت ہوتے ہوئے نظر آئیں گے انشاءاللہ رشتہ داروں کے ساتھ جو ریلیشنز ہیں وہ بہتر ہوتے ہوئے نظر آئیں گے اور جو ملازمت پیشہ افراد ہیں سٹوڈنٹس ہیں بزنس والے لوگ ہیں ان کی کوارڈینیشن جو ہے اپنے اپنے فیلز میں وہ بہتر ہوتی ہوئے نظر آئے گی انشاءاللہ یعنی آپ کے رابطے جو ہیں وہ بہتر ہونے شروع ہوں گے ہاؤس وائفز جو ہیں ان کا رشتہ داروں میں عزیزوں میں آنا جانا اور سوشل تقریبات میں حصہ لینا جو ہے وہ اس ہفتے میں نظر آتا ہے اور ہاؤس وائفز سے ریلیٹڈ بات کروں گا کہ بہن بھائیوں کے جو آپ کے زائد مطالبات ہیں یعنی آپ کے جو چھوٹے بہن بھائی ہیں یا آپ سے ریلیٹڈ جو آپ سمجھنے دیور ہیں یا آپ سے مطلب جو چھوٹے بہن بھائی ہیں یا اس لیول کی جو رشتے ہیں وہ آپ سے کچھ مطالبات جو ہیں کچھ فرمائشیں کر سکتے ہیں تو آپ اللہ کی میربانی سے ان کو ایک مثال کے طور پر کپڑے آپ سے ڈیماند ہو سکتے ہیں کوئی گفٹ آپ سے ڈیماند ہو سکتے ہیں تو وہ آپ پورا کرتی ہوئی انشاءاللہ نظر آئیں گے اور جو لکھنے لکھانے والے ہیں نا کیپریکونینز ان کے لیے تحریری کاموں میں بہتری آتی ہی نظر آئے گی اور ان کے تجزیہیں جو ہیں وہ اور زیادہ اس ویک میں بہتر ہوتے ہوئے نظر آئیں گے اور باقی جو میں نے سٹولینٹ سے میں نے بتایا کہ ان کی تعلیمی سرگرمیاں جو ہیں وہ ڈے بڑے بہتر ہوتے ہی نظر آئیں گی جس سے وہ کامیابی کی طرف جو ہے سٹیپ بے سٹیپ بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے صحت تو ہے اوبرال آپ کی آنکھوں سے ریلیٹڈ معاملات جو ہیں وہ اور ناک کان اور گلے سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں ان کی طرف آپ نے اپنی توجہ جو ہے وہ مقزول رکھنی ہے علاج بروقت کروانا آپ کو ناظرین اس ہفتے کے لیے جو صدقات ہیں پہلے میں وہ کرتا ہوں آپ کی خدمت میں اور صدقات جو ہیں میں ہمیشہ آپ سے یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یا تو آپ روپے پیسے سے ریلیٹڈ صدقات جو ہیں وہ دیں اور اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ اگر آپ اناج یعنی کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں وہ صدقے کی شکل میں آپ دیں وہ زیادہ بہتر ہے اور وہ مستحقین کو دیں مستحقین آپ کے اپنے بہن بھائی اپنے عزیز رشتہ دار دوست اہباب محلے دار کوئی بھی ہو سکتے ہیں جدی والوں نے یا مالک الملک اس کو آپ نے پڑھنا ہے ایک ایک تصویر اول و آخر دروشریف پڑھئے پانچ پانچ پرتبہ اور ہر فرض نماز کے بعد اپنے ویڈ میں رکھئے